اگر آپ تاج محل کے بارے میں گہرائی سے جانیں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں جاننے کو ملیں گی جو آپ کو حیران کر دیں گی تاج محل کو بنانے میں 22 سال لگے تھے اسے بنانے کا کام 1632 میں شروع ہوا اور 1653 میں ختم ہوا اس کو بنانے میں 22000 مزدوروں نے کام کیا تاج محل کو بنانے کے لیے 28 الگ الگ پتھروں کا استعمال کیا گیا تاج محل کو ایک لکڑی کے اوپر بنایا گیا ہے اس کی بنیاد ٹیمبر کی لکڑی پر رکھی گئی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہو جاتی ہے مگر یہ سوچنے والی بات ہے کہ اگر ٹیمبر وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہو جاتی ہے تو تاج محل اتنے وقت سے ویسے کا ویسا کیوں ہے اس کے پیچھے مین ڈیزن ہے یمناندی یمناندی کے کنارے پڑھونے کی وجہ سے یہ ٹیمبر ویسے کا ویسا ہی ہے کیونکہ یمناندی کا پانی اسے مویسٹر رکھتا ہے تاج محل کو سب سے پہلے برہانپور میں بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا مگر وہاں کچھ مشکلات کی وجہ سے نہیں بنایا گیا کیونکہ وہاں لکڑی سپلائے کرنا بہت مشکل تھا اس وجہ سے تاج محل کو آگرہ میں یمناندی کے کنارے بنایا گیا تاج محل کا پتھر سورج میں چمکتا ہے اور سورج ڈھلنے پر اس کے پتھروں کا رنگ گولڈن ہو جاتا ہے